اور وہ لوگ دن کو یا رات کو آکے انہی مورچوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دوسرے بھائیوں کو ریڈ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اور بات کی تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے اگر کئی ریڈ کرنا ہوتا ہے تو نہ چادر کو دیکھتے نہ چار دیواری کو دیکھتے گھروں میں گس کے لوگوں کو گسیٹ کے لے نکالتے ہیں وہاں سے اور ان کے لیے مورچوں کو گرانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم تو ڈپٹی کمیشنر سے رپورٹ لے لیں گے مدکش حملے ہو گئے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ حملے ہو گئے ہمارے کئی کارکن شہید ہو گئے دوسرے گھروں میں تو آپ دندن آتے ہوئے جا رہے ہیں میرے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا لیاقت صاحب ہمارے ایم پی اے ان کے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا جمعیت علماء اسلام کے جو کارکن تھے اور ہمارے وہاں پہ ہمارے کنڈیڈیٹ بھی رہے تھے اور دوزار تیس کے الیکشن میں چوبیس کے الیکشن میں وہ وہاں سے الیکشن بھی لڑا تھا اور اچھے خاصے ووٹ بھی لیے تھے اور ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور جو حربیں استعمال کیے گئے مجھے تو افسوس یہ ہے کہ پولیس کی موجودگی میں اس پہ فائر کیا گیا اور اس کو شہید کیا گیا وہاں پولیس اور سیڈیڈی کی لوگ موجود تھے میری گزارش سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی اچھی انکواری ہونی چاہیے کہ پولیس کی موجودگی میں جب ان پہ حملہ ہو گیا اور اس پہ فائر کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا دوسری بات جو میں نے اس دن کہا تھا کہ اس بارے میں ابھی تک میں نے اس پی صاحب سے بھی بات کی میں نے ڈی آئی جی نصیر آباد سے بھی بات کی کہ جی اس بارے میں آپ لوگ ہمیں کوئی اپ ڈیٹ دے دے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان پہ ابھی تک تو کوئی خاطر خواہ وہ نہیں ہو لیکن ہم نے اپنا جال بچایا ہے اور ان قریب ہم پہنچیں گے اور کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے برحال وہ ان کی باتیں دوسری بات جو ہمیں بتایا گیا کہ جی میں نے کہا کہ ان کے گھروں پہ ابھی تک وہ مورچے موجود ہیں جہاں سے فائر ہو کے ہمارے شہید اسلام عمرانی صاحب کو شہید کیا گیا وہاں پہ مورچے ان کے گھروں پہ ابھی تک موجود ہیں اور وہ لوگ دن کو یا رات کو آکے انہی مورچوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دوسرے بھائیوں کو تریڈ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اور بات کی تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے تو میں نے ایس پی صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے یہ کہا کہ کم سے کم آپ اور کچھ نہیں کر سکتے جو مورچے وہاں پہ موجود ہیں ان کے گھروں کے اوپر جن کو اگر کریں گے تو ان کے فوٹیجز بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا کہ ان کے گھروں پہ وہ مورچے جن سے فائر کر کے ان کو شہید کیا گیا وہ مورچے ابھی تک اپنے جگہوں پہ موجود ہیں تو ایس پی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کا موقع یہ تھا کہ ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ سے ان سے ہم رپورٹ لے لیں گے کہ آیا ہم ان کو گرائی یا نہیں گرائے ہم وہاں تک جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں مجھے تو حیرانگی ہے کہ وہاں سے فائر بھی ہو جاتا ہے اور وہاں بندے کو شہید بھی کیا جاتا ہے اور یہ نیاب وہ ہے جب پولیس کو کئی جانا ہوتا ہے اگر کئی ریٹ کرنا ہوتا ہے نچادر کو دیکھتے ہیں نچاردیواری کو دیکھتے ہیں گروں میں گسکے لوگوں کو گسیٹ کے لیے نکالتے ہیں وہاں سے اور ان کے لیے مورچوں کو گرانے کے لیے کہتا ہے کہ ہم تو ڈیپٹی کمیشنر سے رپورٹ لے لیں گے تو ڈیپٹی کمیشنر سے رپورٹ کے لیے انہوں نے لکھا ہفتہ دس دن اس میں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کا رپورٹ جی نے وہ نیگٹیو آیا ہے کہ آپ کسی کے مورچوں کو نہیں گرا سکتے وہ زمین پہ نہیں جا سکتے ہمیں تو حیرانگی ہے کہ کہاں سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے اور ڈپٹی کمیشنر کو کہاں سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جی ان کے گھروں سے وہ مورچیں ختم نہ کریں پولیس اپنی ذمہ داری پوری کر لے میں تو ان چیزوں پہ حیران ہوں کہ آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے اور وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور انہی مورچوں سے جہاں سے فیرنگ ہو گیا ان کے گھروں پہ جس گھر سے فیرنگ ہویا ہے جس مورچے سے فیرنگ ہویا ہے وہ مورچہ آج بھی موجود ہے ہمیں بتایا جائے کہ جمعیت علماء اسلام کو اگر صفحہ ہستی سے بٹھانا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں بتا دے جمعیت علماء اسلام کے قائد پہ چار خودکش حملے ہو گئے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ حملے ہو گئے ہمارے کئی کارکن شہید ہو گئے ہم ان چیزوں سے مرغوب نہیں ہوں گے نہ ہم درتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس اس طرح کے چیزوں سے ہمیں دور کیا جائے گا اور جمعیت علماء اسلام کو ختم کرے گا وہ ان کی بھول ہے جناب سپیکر ہم کچھ نہیں چاہتے ہم نے آج تک آپ نے دیکھا گیا ہے کہ ہمیں یہ چار پانچ مہینہ ہو رہا ہے ہم نے آج تک کوئی غلط چیز پہ وہ نہیں کیے ہم نے تو دی پوائنٹ باتوں پہ کرتے ہیں ہم ہماری کوشش یہ کہ ہمارے قاتل کو گرفتان کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم 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 پولیس سے اور دوسری ہمارے جو فورسز ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اگر جاتے ہو کسی کو اٹھاتے ہو تو کم سے کم جس طرح ابھی سی ٹی ٹی کا جو عملہ ہے وہ ہر جگہ پہ گھروں میں گس کے وہاں چادر اور چار دیواری کی پہمالی کرتے ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارے مسئلے پہ کہتا ہے کہ جی اپنے آپشن لینا ہے ڈپٹی کمیشنر سے ریولیو سے کہ آیا وہ وہاں جا سکتے نہیں جا سکتے دوسرے گھروں میں تو آپ دندن آتے ہوئے جا رہے ہیں میرے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا لیاقت صاحب ہمارے ایم پی اے ان کے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا لیکن جہاں جانا چاہیے جہاں جس قاتل کو گرفتار کرنا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے ابھی چادر اور چار دیواری کا معاملہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ موچے موجود ہیں میں جناب اس پکر یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب بھی تشریف فرمائے ہمارے دوسرے ذمہ داران بھی تشریف فرمائے اگر ہمارے دادرسی نہیں ہوتی تو جبیت علماء اسلام اپنا رستہ بنا دے گا اور ہم اعتجاج کے حق رکھتے ہیں ہمیں اس نیچ پہ نہیں لے جائے اس سے پہلے بھی ہمارے مولی محمد صدیق کو شہید کیا گیا خوزدار میں اس کے بعد ابھی یہ دوسرا حملہ ہے جو ہمارے اکابرین پہ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم خود بھی سیف نہیں ہے بہت سارے جگہوں سے ابھی ان کے بائیوں کو بھی ترے ڈا رہا ہے دوسری لوگوں کو بھی ترے ڈا رہا ہے اگر اس طرح کا کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے ورنہ میں میری کوشش یہ ہے کہ ہم پرامن ابھی تک رہے ہیں اور پرامن طریقے سے اور قانونی طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے کہ تاکہ ہم روڈوں پہ نکلے تاکہ ہم دوسری رستہ اپنا اختیار کر لے ہم نے بارہ سب کو بتا دیا ہے ابھی آپ کے توسط سے آج آپ نے یہ امن ومان پہ یہ اجلاس بلایا ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے امن ومان پہ بلایا تو مجھے اس پہ کم سے کم ذمہ دارہ مجھے اس پہ بریف دے دے اور ہمیں بتا دے کہ آیا ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے کیونکہ ڈپٹی کمیشنر کون ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ دے دے کہ جی آپ وہاں تک جا سکتے ہو اب وہاں تک نہیں جا سکتے ہو مجھے تو یہ سب پہلے ہم میں نے نہیں سنائے یہ نیا کوئی اگر وہ شروع ہو گیا ہے کہ جی پولیس کہتا ہے کہ جی میں تو وہاں نہیں جا سکتا ہوں ڈپٹی کمیشنر کا رپورٹ آئے آپ وہاں نہیں جا سکتے ہو آیا ڈپٹی کمیشنر کو مجبور کون کر رہا ہے کہاں سے اس کی مجبوری آ ہے تو ڈپٹی کمیشنر بھی اپنی مجبوری بتا دے ورنہ میں انہیں موچوں کا اور انہیں جگہوں کا ان کے وہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے فوٹیجز بھی میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اور ان کے بائی بھی ہمارے پاس آئے ان کے رشدار بھی آئے کہ ہماری جانوں کو مزید خطرہ ہے ان لوگوں سے اگر ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس سے ایک اور براہ ایکسیڈٹ ہو جائے گا اور یہ قبائلی اور سیاسی بسلے کو اور زیادہ تقویت ملے گی تو میرے بانی کر کے اس پہ ہمیں ہمارے سی ایم صاحب بیٹے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے آپ کے توسط سے ان سے گزارش کرتے کہ اس مسئلے کو ذرا سیریس لیا جائے اور جمعیت علماء اسلام کو اس طرح دیوار سے نہ لگایا جائے اور جمعیت علماء اسلام نے کی ایک تاریخ ہے اس نے شہدہوں کو کندہ دے دیا ہے